پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مقابلہ کرنا ہے اور ایک مشکل انہیں سامنے دکھائی دے رہی ہے تو کیا اس مشکل کو شکست دے پائیں گے دوستو گوشتہ دنوں ہم نے بات کی تھی معروف پامس جناب رضا صدقی صاحب سے رضا صدقی صاحب نے سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گلانی کے انتخاب سے پہلے اور انتخاب کے بعد ہم سے گفتگو کی جس میں انہوں نے کئی چند پیش گوئیاں مستقبل کے بارے میں دیئے چند اشارے اور ان میں سے بیشتر دور ثابت ہوئے ان ویڈیوز کو شاندار پذیرائی مل اسے ہزاروں افراد نے ان ویڈیوز کو دیکھا اگر آپ بھی انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں اوپر لنک پہ آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں دو ویڈیوز ہیں دونوں یہ آپ کو اوپر مل جائیں گی جس میں یوسف رضا گلانی کے انتخاب کے بعد بھی ہم نے ان سے بات کی تھی اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا تو ہزار چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف آج کے موضوعات کی طرف جیسے میں نے کہا ہمارا موضوع ہے وزیعظم عمران خان پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کا مستقبل پی ٹی ایم کا مستقبل اور وہ سب سے بڑا چیلنج جو اب پی ٹی آئی حکومت کو درپیش ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گشتد انہیں بہت بڑا واقعہ ہوا پی ٹی آئی حکومت کو ایک دھچکہ لگا اور وہ دھچکہ تھا یوسف رضا گلانی کا سینٹ میں منتخب ہونا حفیظ شیخ کی شکست اور اس شکست کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی شکست ہے اور یوسف رضا گلانی کے آنے کا مطلب ہے کہ عدم اعتماد لگ ب کامیاب ہو چکا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اب ہم بہت جل جناب یوسف رضا گلانی کو چیرمن سینٹ کی سیٹ پہ دیکھیں گے کہا گیا ہے کہ جناب عاصف علی زلداری نے اپنی سیاست سے عمران خان کو شکست دی دی کہا گیا ہے کہ یوسف رضا گلانی ہے اگلے چیرمن سینٹ تو یعنی یوسف رضا گلانی کی انتخاب کو عمران خان کی شکست تصور کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ یہی ہے عدم اعتماد کی تحلیق اس موقع پہ یقینی طور پہ حکومت دباو کا شکاہ تھی مگر وز جیسے کہ ان کے ہاتھوں کی لکھی رہے ہیں پڑھنے والوں کی یہ پائنٹ ویو ہے کہ وہ مقابلہ کرنا جانتے ہیں اور تیزی سے رییکٹ کرتے ہیں تو انہوں نے بہت تیزی سے اپنا ردعمل دیا اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اعتماد کا ووڈ لیں گے جی ہاں جب کہا جا رہا تھا کہ یوسف رضا گلانی کا انتخاب اعتماد ظاہر کرتا ہے تو انہوں نے کہا وہ اسمبلی سے اعتماد کا ووڈ لیں گے تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اسمبلی سے اعتماد کا ووڈ لینے کا اپ مالی صاحب ایک ووٹ سے وزیراعظم بنے تھے مگن عمران خان صاحب کو اسے زیادہ ووٹ ملے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا وہ دوبارہ وزیراعظم ایک معنوں میں علامتی معنوں میں منتقب ہوئے دوسری بار ان پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا اور تب تھوڑا ریلیف ملا تھوڑی سہولت ملی حکومت کو حکومت جو دباؤ کا شکار تھی حکومتی وزرہ جو ناراض تھے جن کے جو پریس کانفرنسز تھی ان میں جھنجلاہت دکھائی دے رہی تھی وہ کچھ کم ہوئی اس ادم اعتماد کی تحریک جسے کہا جا رہا تھا یعنی یوسف رضا گلانی کی جیت کو عمران خان پہ جو اعتماد ظاہر کیا گیا اس حملی میں اس نے اس کے اثرات کو بڑی حد تک کم کیا چیزیں موتدل ہوئیں ایسا لگنے لگا کہ حکومت واپس کمبیک کر رہی ہے واپس آ رہی ہے اپنی فارم میں مگر تب بھی بہت سارے کولم نگار بہت سارے تذیرکاروں کا خیال تھا کہ مشکلات ہیں حالات بگڑ رہے ہیں مہنگائی ہے عثمان بزدار کو جانا ہوگا عثمان بزدار کو ایموف کیا جائے پنجاب میں حالات بہتر کیا جائے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے وہ جنیون لوگوں کو سامنے لائے جائے جو حقیقی امانوں میں کام کریں تو یعنی کہ اعتماد کا ووڈ لینے کے بعد بھی وزیراعظم کے سامنے تھا ایک بہت بڑا چیلنج اور وہ چیلنج جس کی حقیقی شکل تھی سینٹ کے چیئرمنٹ کا انتخاب سنجانی صاحب حکومت کے ریاست کی نمائندے تھے اور یوسف رضاگرانی اپوزیشن کی نمائندے تھے اور بہت ہی کانٹے کا مقابلہ ہونے والا تھا توقع کی جاری تھی کہ زبادہ گھمسام کا لن پڑے گا سخت مقابلہ ہوگا اور ایسے میں توقع کی جاری تھی کہ اگر یوسف رضاگرانی اب ایک بار پھر جیت جاتے ہیں ایک بار پھر خود کو فاتح ثابت کرتے ہیں ایک بار پھر اپوزیشن نمائع ہو کے سامنے آتی ہے تو عمران خان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کچھ عصے بعد وہ اسمبلیاں توڑ دیں یا کچھ عصے بعد اس کا مطلب یہ تھا کہ وزیراعظم عمران خان اپنی سیٹھ چھوڑ دیں گے ان پہ ادم اعتماد ظاہر کیا جائے گا اور پی ٹی آئی کا ہی کوئی شخص نیا وزیراعظم بنے گا شاہ محمود قریشی کا بھی اس رسلے میں نام لیا جاتا ہے وگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو شاہ محمود قریشی نہیں آئیں گے بلکہ ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا جسے بہ آسانی کنٹرول کیا جا سکتا ہو یا جو عمران خان سے مخلص ہو وف اپس آ رہے تھے سینٹ کے الیکشن کی جانے گا تو سینٹ کے الیکشن کے بارے میں کہا جا رہا تھا چیئرمین کے الیکشن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اگر یوسف رضا گرانی یہ جیت گا تو اس کا مطلب عمران خان کی حکومت مشکل میں پڑ جائے گی مگر جناب ہم نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب منتخیم پور یوسف رضا گرانی سے جتنے کڑے مقابلے کی توقع کی جائے رہی تھی جو خیال کیا جا رہا تھا کہ اپوزیشن زبدہ ص طریقے سے اپنے اتحاد کا اظہار کرے گی جو بتایا جا رہا تھا کہ مل کے مقابلہ کیا جائے گا ویسا نہیں ہوا سنجرانی صاحب ووٹوں کے واضح فرق سے جیتے ہیں اگر کہا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گرانی کی جو ووٹ ضائع ہوئے وہ دراصل انہیں فاتح بنا سکتے تھے مگر اس میں بھی بہت سارے معاملات ہیں یوں لگتا ہے کہ یہ ووٹ جان بوچ کے ضائع کیے گیا انہی لوگوں نے ضائع کیے جو یوسف رضا گرانی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے یہ ایک گران خان نے اس کو مقابلہ کیسے کیا انہوں نے اس عملی سے اعتماد کو ووٹ لیا پھر آگے کمپیٹیشن تو انہوں نے چیئرمن سینٹ اپنا منتخب کروا کے اس کو ڈیفیوز کر دیا اس وقت اب حکومت کسی پریشر میں نہیں ہے بداہی ریسا لگتا ہے کہ حکومت اب پریشر میں نہیں ہے لگتا ہے حکومت اب ریلیس ریلیکس موڈ میں چلی گئی اس کے برس جو پریشر ہے جو پریشانی ہے وہ اپوزیشن کو درپیش ہو سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیسا اتحاد ہے یہ کیسی اپو راج نہیں کر پا رہا اس حضر پر مارچ نہیں کر پا رہا حکومت پر دباؤ نہیں ڈال پا رہا جیسے کہ اسے ڈالنا چاہیے جبکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھئی یہ تو نالائک حکومت ہے اگر نالائک حکومت ہے تو اب تک اس پر ڈینڈ کیوں نہیں پڑا اگر نالائک حکومت ہے تو اب تک آپ کے اقدامات سے اس کی نالائکی ظاہر کیوں نہیں ہوئی یعنی کہ یہاں سینٹ کے اندر چیئرمن کیوں نہیں تبدیل ہوا تو یہ تھے کچھ مدد جن پر ہم نے آج بات کی اور بیکگر چلتا ہوں اب میں چلتا ہوں اس سوال کی جانب کہ مستقبل میں عمران خان کو سب سے بڑا خطرہ کیا درپیش ہے تو پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم نظر لاتے ہیں اس خطرے کی جانب اس خطرے پر جو حکومت کو درپیش ہے عمران خان کو درپیش ہے مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے گر آپ نے چینل سبسکرائب ڈیک ہے تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا جائیں تاکہ ان کی ویڈیو بلوقت آپ تک پہنچتی رہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ابھی بھی یہ خطرہ درپیش ہے تو کہ یہ خطرہ باہر ہے یعنی اپوزیشن اپوزیشن کے اتحاد جو احتجاج کرے گا مارچ کرے گا حکومت پر ڈائے گا دباؤ یا یہ خطرہ ہے حکومت کے اندر وہ ارکان جو حکومت سے مخلص نہیں ہے عمران خان کے وفادار نہیں ہے بلکہ دولت کو شہرت کو ترجیح دیتے ہیں تو خطرہ ہے باہر یا اندر یہ ہے سوال مگر میرے خیال میں نہ باہر ہے نہ اندر جی ہاں اپوزیشن کمزور ہو ہیں جتاں وہ جلسوں کے دوران تھا یا یعنی اپوزیشن کی جیت کے بات تو جہاں تک اندر موجود خطرہ کا تعلق ہے تو فیلحال جب قیادت مضبوط ہو پر اعتماد ہو اس کو سپورٹ حاصل ہو ریاست کی تو ایسے ارکان کو پنپٹنے کا موقع نہیں ملتا یہ ہمیں دکھائی دیں گے عمران خان کی حکومت کے آخر کے برس میں تو خطرہ کہاں ہے جناب یہ خطرہ ہے ایک وبا کی صورت ایسی وبا جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی مگر ہمارے دمیان موجود ہیں میں بات کر رہ کی کرونا وائرس کی تیسری لہر کی جو ایک بڑے خطرے کے صورت ہمارے سامنے آئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ توقع کی جاری تھی کہ یہ وائرس کمزور ہوگا چکے ہوا بھی مگر بار بار یہ واپس آتا ہے نئی قوت کے ساتھ تو اس کی تیسری لہر بھی بہت پر قوت ہے حکومت کو اس کا ادراک ہے اندازہ ہے اس خطرے کا ایسی ویسے پنجاب کے اندر دزگاہیں اسکوز بند کرنے کی بات کی گئی اسی وجہ سے سندھ کے اندر نئی پابندیاں آئیت کی گئی اور حک اندازیمیں ہیں ادارے ہیں ان کو بھی اس بارے میں تشفیش ہے اور وہ اس تشفیش کا ادھار بھی کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف جگہوں سے نئی لہر پاکستان کی سمتہ رہی ہے تو اب عمران حان کو دربے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ پی ڈی ایم نہیں ہے وہ نون لیگ پیپس پارٹی نہیں ہے یسور رضا گرانی نہیں ہے بلکہ کرونا وائرس ہے ایک بہران ہے ایک وبائی بہران ہے ایک غیر ملعی دشمن ہے جس کا مقابلہ اب حکومت کو کرنا ہے بہت سو سمجھ کے دیلیری سے عمران حان کی حکومت اور پاکستانی بہت پورا اعتماد ہمیشہ سے رہے کہ پاکستان اس مرض سے اس طرح متاسر نہیں ہوا مگر اس کا سبب یہ تھا کہ شروع میں جب یہ مرض آئے تو آپ نے ایک بڑا لوگ ڈاؤن کیا تھا شاید جس کی وجہ سے یہ مرض اس طرح نہیں پھیلا جیسے اس کے پھیلنے کی توقع کی جا رہی تھی مگر جناب اب نہ کوئی لوگ ڈاؤن ہے نہ کوئی احتیاط ہے غفلت ہے غیر ضروری اعتماد ہے ہم ادم ہم کیا کہتے ہیں ضروری طور پر اور کانف ہو چکے ہیں اس مرض سے مطالب تو جناب ہمیں کرنا ہے اس کا مقابلہ اور یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی عمران خان کو دل پہ سب سے بڑے چیلنج کی سب سے بڑی مشکل کی سب سے بڑے دشمن کی جو کہ ہے ایک بہران ایک وبائی بہران ایک وائرس کرونا وائرس اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اب حکومت کو دوبارہ سوچ بچار کے ساتھ نئی سٹریجی بنانی پڑے گی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو کائنڈلی اسے سبسکر کریں لائک کریں شوئے کریں ہمیں اپنا فیڈبیک دیں اکباب خوشیت کو دیجئے اجازت خدا حافظ